اسلام علیکم اسلام علیکم کو ہم نے موٹا کوٹ لیا ہے اور ہری میرچ لی ہے دو چیرہ لگا کے ہم نے کٹ کیا ہے یہ زیادہ تیکھی نہیں ہے اب سٹیپ بے سٹیپ ہم سے بنا لیں گے ایک پین کو ہم نے گرم کرنے کے لیے رکھا ہے اور اس میں ہم دال لیں گے سکٹ اور اسے ہم میڈیم فلیم پر بھون لیں گے جب تک کہ اس میں سے خوشبو نہیں آنے لگتی ہم اسے بھون لیں گے میڈیم فلیم پر ہم اسے دو سے تین منٹ بھون لیا ہے یہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے اب فلیم کو آف کریں گے اور اسے ہم نے یہ پیالے میں نکال دیا ہے اور اب ہم اسے گرم پانی سے دھو لیں گے تاکہ اس کی جو سمیل ہے وہ نکل جائے تین سے چار بار ہمیں سے دھو لینا ہے اور دھو کر ہم اسے ایک چھنی میں نتھانے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں ہم نے اسے دھو چھنی میں رکھ دیا ہے تاکہ اس میں جو ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے اسے ایک طرف رکھ دیتے ہیں اب ایک پان میں ہم تین ٹیبل سپون کے قریب تیل گرم کر لیں گے اور اس میں موٹی کٹی ہوئی لسن شامل کریں گے اور لسن کو ہمیں ایک منٹ فرائی کر لینا ہے اور پیاس کا جو نیچے والا حصہ تھا ہری پیاس کا وہ ہم نے لیا ہے اسے فرائی کر لیں گے اگر ہری پیاس کے نیچے پیاس کم ہو تو آپ ایک میڈیم سائز کی پیاس کو سلائس میں کٹ کر کے لیجئے گا ہاں اسے میڈیم فلیم پر ہم اسے سوفٹ ہونے تک فرائی کر لیں گے اور اب ہم اس میں دال لیں گے باریک کٹا ہوا ٹاماتر ہری مرچ اور نمک دال لیں گے ٹیس کے کارڈنگ اور ہائی سے میڈیم فلیم پر ہمیں اسے دو منٹ بھون لینا ہے اور اب ہم اسے ڈھک کر پکائیں گے تاکہ ٹاماتر جو ہے وہ گل جائے فلیم کو ہم بالکل لو کریں گے اور لو فلیم پر اسے ٹاماتر کے گلنے تک پکا لیں گے پانچ سے سات منٹ ہو گئے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں ٹاماتر جو ہے وہ کافی حد تک گل گئے ہیں اب ہم اس میں باقی سارے انگریڈین شامل کریں گے ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاڈر ایک ٹی سپون نورمل مرچ پاڈر ٹیکھی والی اور آدھی ٹی سپون ہم اس میں ڈال لیں گے ہلی پاڈر اور ان مسالوں کو ہم لو فلیم پر بھون لیں گے تاکہ مسالوں کا جو کچھاپن ہے وہ نکل جائے کشمیری لال مرچ کے استعمال سے اس کا کلر زیادہ رہ ڈاتا ہے اگر آپ کے پاس کشمیری لال مرچ پاڈر نہ ہو تو آپ اسے سکپ کیجئے گا مسالوں کو ہم نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں دھولا ہوا سکٹ ڈال دیں گے اور اسے ہمیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تین سے چار منٹ لو فلیم پر ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس وقت اگر آپ چاہو تو کھٹاس کے لیے کوکم بھی اس میں شامل کر سکتے ہو تین سے چار منٹ ہم نے اسے لو فلیم پر بھونا ہے اب ہم اس میں ہری پیاس شامل کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم تین سے چار منٹ لو فلیم پر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ اس ساری چیزیں جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہو اس وقت ہری پیاس کافی حد تک گل گئی ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت ہی اچھے آ رہی ہے اس وقت آپ نمک ٹیسٹ کر لیں اگر کم ہو تو آپ اس میں شامل کیجئے گا اسے پھیلا دیں گے اور ڈھک کر اسے لو فلیم پر ہم پانس سات منٹ پکا لیں گے بس بیچ میں ہمیں ایک سے دو بار چمچ چلانا ہے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے پانس سات منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھ یہ ہماری ہری پیاس اور سکر جو ہے وہ بند کر تیار ہے بہت ہی ٹیسٹی وندی ہے یہ ڈش آپ اسے روٹی کے ساتھ بھی سر کر سکتے ہو بڑی آسانی کے ساتھ یہ ڈش بند کر تیار ہے فلیم کو ہم آف کریں گے اور اب اسے ایک ڈش میں نکال کر سرپ کریں گے ریسپی پسند آئے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا کھانے میں یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور اگر آپ نے ہماری چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ ہماری نئی نئی ریسپیز جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت چاہتی ہوں تیک کر اللہ حافظ